بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے لیے بہترین ٹارگٹ کرنا ہے کنٹریز کو یورپ کے اندرگرام بات کریں تو یورپ کے اندر آپ ٹارگٹ کریں گے تو آپ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کتنا جلدی آپ کو وہاں پر پی آر سٹیزنشپ یا کوئی اور طریقے سے مل سکتی ہے یہ تمام میرا مقصد ہے آج تقریباً تقریباً گیارہ کنٹریز کو ہم ڈسکس کر لیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کریں آپ تمام لوگوں کو بہت بہت رمضان المبارک قبول ہو اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کے لئے رمضان المبارک جو ہے وہ برکتیں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے اپنے گرد و نوا کا خیال رکھیے گا آپ کے دسترخان اللہ کرے سجا رہے لیکن ایرد گرد جو ہے آپ نظر رکھنی ہے بہانے بہانے سے کسی بھی طریقے سے بانٹنے کا عمل کیجئے لوگوں کو دینے کا عمل کیجئے دو نمبر جو بھکاری ہوتے ہیں ان سے دور رہیے اور جو اصل حقدار ہیں جو سفید پوش ہیں جو کبھی مانگیں گے نہیں آپ سے کبھی تخاظہ نہیں کریں گے ڈھونڈ کے دیجئے ایسے لوگوں کو اللہ آپ کی ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شروعات کرتے ہیں ہم اس کو ریورس ملے کے چریں گے مشکل سے آسان کی طرف آئیں گے اور میں آپ کے سامنے یورپ کی یہ گیارہ کنٹریز آپ کے پاس رکھ رہا ہوں اس کے بعد جب بات پی آر کی آئے گی تو آپ نے کون سا سٹیپ فالو کرنے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہی جاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ سپینگو ڈارگٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کیونکہ اگر آپ شنجن ایریا میں بھی ہیں تو پھر آپ اگر سپینگو ڈارگٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سٹیزن حاشت کرنے میں تقریباً تقریباً دس سال کا عرصہ درکار ہوگا آپ کے علم ہونا چاہئے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں آپ لیکن دس سال لگ جائیں گے اگر آپ اسے اندر کریں گے اگر آپ اس کے اندر کہتے ہیں کہ سٹیزنشپ کے لیے مجھے جوب چاہیے ہوگی یا کیا ہوگا تو پروسس ایک تو ورک ویزے کا بھی ہے دوسرا پروسس یہ ہے کہ اگر آپ ورک ویزے کی طرف نہیں جانا چاہتے یا نہیں کرنا چاہ رہے تو دماغ میں کچھ اور ہے کاروبار یا کچھ بھی لے لیجئے تو آپ وہاں پر بزنس ویزا بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بزنس کے اندر بھی نہیں آنا چاہ رہا کوئی تیسرا راستہ بتائیں تو جس کے پاس پیسے ہیں تیسرا راستہ اس کے لیے ہوگا اور وہ تقریبا تقریبا پانچ لاکھ یورو کی پروپرٹی جو ہے وہ بائے کر کے وہاں پر رہ بھی سکتا ہے اپنی مستقل رہائش بھی لے سکتا ہے اور اسی بیس کے اوپر وہ جو ہے وہ ویزا اپلائے کر سکتا ہے پر پی آر پرمنٹ ریزیڈنسی اس کو نہیں نکالا جائے گا اس کے بعد اس کی فیملی کو اس کے بچوں کو پرمنٹ ریزیڈنسی مل جائے گی اور اس کی فیملی اس سمیت ایک سو تریاسی ملکوں میں ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی چھری کنٹریز کے اندر وہ بغیر ویزا کے سفر کر سکتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نورویے کی نورویے جو ہے وہ سات سال میں آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی یا سیڈیزنشپ یا پاسپورٹ دے دیتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں پورٹوکال کی تو پورٹوکال جو ہے وہ بھی آپ کو تقریبا تقریبا چھ سال کے اندر آپ کو یہ پی آر کی طرف یا سیڈیزنشپ کی طرف لے جاتا ہے ایزی پروسس کاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پر پیپر فائل کرنا یا پیپر لوک کرنا جیسے آپ کہتے ہیں آسان ہوتا ہے اس کے لئے یہاں پر ایک پروگرام چلتا ہے جس کو ہم گولن ویزا کہتے ہیں اس پر ہماری الگ ویڈیو پہلے سے موجود ہے میں دمی بات نہیں کروں گا لیکن گولن ویزا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی قابلیت نہیں ہے یا میں قابلیت آنا نہیں چاہتا مجھے جس وہاں پر ریزنسی چاہیے میری فیملی کو چاہیے تو پھر جو ہے آپ پانچ لاکھ یورو سے آپ وہاں پر اپنی لئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شکل نہ کر سکتے ہیں وہ پابندی نہیں ہے کہ آپ صرف وہی کریں گے آپ باؤنز لے سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں انویسمنٹ کریں پروپٹی لیں کچھ بھی کریں ایون کہ یہ وہ کنٹری ہے جو آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ نے پانچ سال رہنا بڑا ضروری ہے یہ کہتی ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک سال کے اندر سات دن گزار لیں سات دن تو ہم آپ کی پرمنٹ ریزنسی کو قبول کر لیں گے اور اگر آپ نے پانچ سال گزارے اور آپ نے صرف پینتیس دن قیام کیا ہے پانچ سال میں پینتیس دن قیام کیا ہے تو آپ کو پاسپورٹ جاری کر دیا جائے گا مان لیا جائے گا آپ کو بھی آپ کی فیملی کو بھی آپ کے بچوں کو بھی دے دیا جائے گا یہ سہولت جو ہے یہ ہمارے ہاں جو کاروباری تپکے کے لوگ ہیں یا امیر لوگ جسے کہتے ہیں پانچ سال کے ہماری توقات نہیں ہیں تو وہ جو امیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سال میں سات دن کے لیے چلا جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے پاسپورٹ چاہیے تو مجھے ملنا چاہیے پانچ سال کے بعد کیونکہ پانچ سال کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا انڈ سوان ریٹائر نہیں بھی ہوگا تو وہ پھر بھی اپنے لیے پروگرام تیک کر سکتے ہیں پھر آپ نیدر لینڈ کی بات کریں نیدر لینڈ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ لگ بک اسپین کی طرح ہی ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کو پانچ سال کے اندر آپ کو یہ ویزا ریزنسی دے دیتا ہے جو کہ آدھا ہے اسپین سے آدھا ٹائمنگ پہ ہے بیلجیم بھی یہی بات کرتا ہے کہ آپ پانچ سال کے اندر ہم سے ریزنسی پہ پاسپورٹ لے لیں اس طرح سے آئرلینڈ بھی یہی بات کرتا ہے اسی طرح سے یوکے بھی یہی بات کرتا ہے کہ پانچ سال میں آپ ہم سے لے لیں اسی طرح فرانس بھی یہی بات کرتا ہے لیکن ان سب میں کنڈیشنز کو فالو کیجئے گا جیسا فرزمتہ آپ کہتے ہیں فرانس میں تو فرانس میں فرنچ کا آنا ضروری ہے یعنی تمام کے اندر لینگویج کا آنا ضروری ہے فرانس کے اندر فرنچ کلچر کا پتہ آنا ضروری ہے فرنچ کی ہسٹری کا پتہ آنا ضروری ہے تو ہر کنٹری کہتی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں جانیں لیکن فرزمپل اگر آپ سپین کی بات کر رہے تھے تو سپین میں آپ کو لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے دس سال کے اگر وہ بات کر رہے ہیں آپ کو لینگویج ہی نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کے لئے پرولم کریئٹ کر سکتی ہے سویڈن بہت زبردست کنٹری ہے پانچ سال میں یہ بھی آپ کو اکوموڈٹ کر رہی ہے پرمنٹ ریزیڈنسی پولینڈ جو ہے وہ اس سے بھی زبردست کنٹری ہے پولینڈ جو ہے وہ آپ کو صرف تین سال میں جو ہے آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی دے رہی ہے سیٹیزنشپ دے رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور کنڈیشنز وہ ہی ہیں کہ آپ کو پولش زبان جو ہے وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی دس ہی آپ اس کنٹریز میں انٹر جائے کریں اگر ہم ٹارگٹ کرنا ہے فارزمبر پولینڈ کو تو پولینڈ میں انٹر ہونے کے بعد پیدا کام دیا کریں گے کہ آپ وہاں پر لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں پر یہ بھی ہے فارزمبر سوڈن کے گرام بات کریں پانچ سال میں تو ان کنٹریز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کر لیتے ہیں لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکا سے تو اس صورت کے اندر آپ کو دو سال کے اندر بھی یا تین سال کے اندر بھی جلدی بھی وہ کام ہوتا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کر دیا جائے اب ہم بات کریں مالٹا کی تو مالٹا میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ تین سال میں آپ کو ریزدنسی دے دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سکین چل رہی ہوتی ہے جو بڑی مشہور ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اپنے فیصلے لیٹ کرتے ہیں مدھا وہ کماں بہت چکے ہوتے ہیں ان کے بس پروپیٹی بہت ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹائم دو میرا نکل گیا اور میں دس سال ویٹ نہیں کر سکتا یہ کرانی چاہتا میں پانس سال ویٹ نہیں کر سکتا میں سات سال ویٹ نہیں کر سکتا یہ میں کرانی چاہتا تو مجھے شارٹ کٹ وی کے اندر مجھے آپ کہاں اکومیلٹ کر دیں پرمنٹ ریزدنسی کے ساتھ مجھ کو میری بیوی کو میرے بچوں کو آپ لگا دیں ٹھکانے کے اوپر مالٹا کے اندر مالٹا میں گرپ لگاتے ہیں تو سالے سات لاکھ یورو گرپ کے پاس ہوں تو آپ کو ایک سال کے اندر اندر آپ کو پرمنٹ ریزدنسی مل جاتی ہے آپ کو کوئی حجت نہیں ہوتی ہے مگر یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے اور ایسا نہیں کہ پاکستان میں یہ اماؤنٹ لوگوں کے پاس ہے نہیں بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جن کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سال کے اندر اندر اس سے جلدی کا کوئی پروگرام ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں بھی پیمنٹ کرنے کو ہوتے آ رہے ہیں ڈبل کر دیں اس کو سالے سات کو پندرہ کر دیں مگر ہم کو آپ تین مینے میں روانہ کریں ایسے لوگ بھی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کٹنگری ہم میں سے نہیں آتے ہیں ہم تو صرف ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو باقی سب کے جو پروسسنگ ہے وہ ہمارے پاس سب لوگ ملتے ہیں ہم سے اچھی بات ہے جس طرح ڈاکٹر سے آپ کو چھپا نہیں سکتے اس طرح ہمیں بھی بہت کچھ پتا ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی جس سے کہتے ہیں کہ پردہ پردے کا احتمام ہوتا ہے پردے کا خاص انتظام ہے آپ نے فیسو نہیں ہوگا پردے کا خاص انتظام ہے تو ہمارے پاس پردے کا خاص انتظام ہے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک پروسس اگر میں نے جوگ کے اندر پانچ سال گزار لیے یا وہاں پر کسی طرح سے کہ آپ نے اس کا ورچول اپلائے کرنا ہے آنل اپلائے کرنا ہے اس کے پورٹل کے اوپر جانا ہے پورٹل پر جائیں گے سب سے آپ ضروری ڈاکومنٹ ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس پورٹ ہونا چاہیے اس کا احتمام کیجئے گا کہ وہ بیلڈ ہو اس کے علاوہ آپ جہاں رہ رہے ہیں پانچ سال سے رہ رہے ہیں تین سال سے رہ رہے ہیں آپ کے پاس ورک پرمیٹ بھی ہوگا ورک پرمیٹ کا بھی دکھا دیجئے اس کے علاوہ یہ دے دیجئے یا اوپن کیجئے کہاں ہیں اس کے علاوہ جہاں آپ رہائش یا قیام پذیر ہیں تو اس کا آپ کے پاس ثبوت ہوگا وہ بھی آپ بتا دیجئے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا امپلائیمنٹ کے ہسٹری ہوگی یا آپ ایک کمپنی میں پانچ سال سے ہوں گے یا آپ نے ایک پانچ سال میں تین کمپنی چینج کر لی ہوں گی یا آپ نے جو بھی کیا ہوگا اوڈ اکومنٹیشن ہی وہ ضروری ہیں یعنی کہ آپ کے پاس پوری ٹائم میں آنے ہونے چاہیے اس کے علاوہ وہ آپ کا بینک اسٹرڈن بھی چیک کرتے ہیں لیکن کہ جب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں تین سال میں ایک ہی کمپنی میں کام کیا یا تین کمپنی میں کام کیا یا میں کام کرتا رہا میں کام کا آدمی ہوں تو سیلری تو آپ کے کام میں آتی رہی ہوگی وہ پورے کا پورے ریکارڈ بھی وہ پانچ سال کا ہی چیک کریں گے یا تین سال کا چیک کریں گے یا دس سال کا چیک کریں گے وہ چھوڑیں گے نہیں بکوز آپ کیا مانگ رہے ہیں ان سے آپ ان سے پرمننٹ ریزنسی مانگ رہے ہو لہٰذا وہ آپ کو معاف کرنے والے کسی بھی طور نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تمام کی تمام ٹارگٹس ہیں آپ جس کنٹری کو پر ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ کر لیجئے ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ جو کنٹری آپ کو موقع دیتی ہے تو وہی کنٹری اچھی ہے وہ کنٹری اگر مجھے دس سال میں دیتی ہے امیگریشن تو مجھے تو جو بھی کرنی ہے امیگریشن سے پہلے بھی اور امیگریشن کے بعد بھی میرے بچوں کو سٹوڈنٹ پرمنٹ مل جائے گا میری بی بی کو سپاؤس ویزا مل جائے گا یہ تو انڈیسٹوڈ بات ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کیونکہ مجھے پی آر سے پہلے اور پی آر کے بعد مجھے ہی افورڈ کرنا ہے ان کو تو میں نے یہ افورڈ کرنا ہے جس میں کوئی دو سوال تو ہے نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو فائدہ ہوا ہوگا فائدہ ہوا ہے تو چلو سبسکرائب کر لیجئے آنے والی ویڈیوز کے لیے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے اور ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ اور لائیں جتنا لائیں ورگ ویزا کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے ایک ٹرکٹ کے اندر چھے کنٹری کے حوالے سے یا کوئی بھی جو ہی معلومات اس فیلڈ سے لیڈیڈ آپ کو فائدہ دے ایسا کانٹینٹ آپ کو ملتا رہے گا ملنا چاہیے اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں آپ کو دینا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ